ہی گائز السلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے ہیں تو جی ابھی یہاں پر ہم دو فیر کے خانہ بنانے کی تیاری کر رہے تھے تو آج جی ہمیں خانے میں بنانا تھا دال چاول اور روٹی سبزی تو مکس دال بنانے والے ہیں ویسے ہم جو توور والی فکی دال ہوتے ہیں وہ نہیں بنانے والے تھے مکس دال چاول ہی بنانے کا جو ہمارا پروگرام تھا لیکن بس پھر ہزبن جی کے لیے جو ہمیں روٹی بنانی تھی اور ساتھی سبزی بنا لی تھی ہم نے تو یہ نا دو بیغن اور آلو وغیرہ رکھے تھے نا تو بس اسی کے ہم سبزی بنا لے گئے تو یہاں پر جو سامن وامن تھا وہ ہم نے کٹ کر کے رکھ لیا تھا حضرت میں سے یہاں پر ہم نے نا اور تیل میں یہ چیزیں ڈال دی تھی ساتھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوکر جو ہے کتنا زیادہ پریشان کر رہا تھا ہم کو تو یہ کوکر کا بس یہی مسئلہ ہو گیا ہے یہ بار بار گیر جاتا ہے سٹکتا ہے اس پہ سے اور وہ نا اس کا جو نیچے کا کوکر کا شیپ ہے نا وہ ہنڈی جیسا ہنڈی جو آتی نا تو اس ٹائپ کا ہے نا تو یہ اور بھی زیادہ نا اس پہ پتہ نہیں کیوں ٹکتا نہیں ہے اور جو پیچھے کوکر کے ہنڈل وغیرہ آتے نا پکڑنے کے تو اس کا نا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جو پہلے ہنڈل تھا یہ بینہ ہنڈل والا ہی ہے لیکن نا شاید یہ جو میرا گیس کا اسٹین ہے نا یہ ہی تھوڑا سا وہ اس کے جو چاروں طرف سے بن ہوئے نا وہ تھوڑے سے اس کے شاید جھگ گئے نا تو اس کا جو وزن وہ ٹھیک سے نا سمال نہیں پاتے تو بس وہ نا اسی لئے پتہ نہیں کیوں بار بار سے جو گر جاتا ہے سٹک جاتا ہے ہاں اس میں جب ہم چیزیں ڈال لینا تھوڑا سا اس میں سامن آ جاتا ہے نا تو پھر نہیں وہ جو ہے سٹکتا ہے لیکن اگر ہم ایوی خالی رکھیں نا تو اس طرح جو ہے بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کئی باری ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نا تیل جو ہے ڈالتے اور وہ جو ہے لندک جاتا ہے تو خیر یہاں پر جو بھی مسالے سبزی جو بھی ہمیں ڈالنا تھا وہ سب ہم نے ڈال دیا تھا اور ساتھی ہم نے اس کو جائے ڈھکن لگا دیا ہے تو پانی وانی تو ہمیں اس میں نہیں ڈالنا تھا کیونکہ آلو بیگن کی سبزی جو ہے نا تیل میں ہی اچھی بنتی ہے اور بینہ پانی میں ہی جو ہے یہ اچھی لگتی بھی ہے تو تھوڑی سی ہی تھی اور پھر جو ہے ہو جائی گی ایسا کر کے تو جی بس ہم نے پھر جو بھی وہاں پر ہم نے ڈبے نکالے تھے نا حلدی نمکوے گے رکھے تو ساتھ کے ساتھ تو ان کو بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا اور یہ جو ہم ہری مش لے کے آئے تھے نا تو ان کو ہم نے نا اس والی جو ہے بڑی والا تھالہ ادھر ہمارے درستو ستھل بولتے ہیں اور میکے میں پرات بولتے تھے مطلب بولتے ہیں ابھی بھی خیرہ تو یہاں پر نا وہ بڑے والے تھالے میں ہم نے مرچی جو ہے وہ نکال کے رکھی تھی جو پہلے کی تھی نا تو وہ والی اور بس یہ ابھی ہم نے اسی کو پھر اور صاف کر کے اس کی ڈنٹی ونڈی ٹوڑ کے اور یہ جو ہمارے پاس ایک ٹلیسٹک کا ڈبہ تھا نا تو اس میں ڈال کے رکھ دے گئے ہم تو یہ نا مطلب اوپر تھوڑی سی اس میں اوپر رکھتے تاکہ جب ہی بھی ہمیں نکالنا ہونا تو ہم اس کو نکال لیں اور باقی کی جو پھر ہم بڑے والے چوگن والے بوکس میں ڈال کے رکھتے ہیں تو بس اس کو ہم نے دروازے میں رکھ دیا ہے اور جو کیاری بیگ وغیرہ ہوتی نا تو اس کو بھی ہم نے نا ایک برنی میں جو ہے ڈال کے رکھ دیا ہے اگر برنی برنی میں انہاں ڈالو نا تو پھر بہت زیادہ نا وہ ادھر ادھر ہوتی ہے اور اگر ایسی رکھے نا تو بچے جو ہے بہت زیادہ نکال کے نا اس کا بھی کھیل کرنے لگ جاتے تو ایک برنی میں ہم نے وہ بھی ڈال کے رکھ دی تھی اور ابھی جی ہم جائے گے اندر تھوڑا سا باہر آئے تھے موسم کا حال دیکھنے کیلئے سبزی بھی جو ہے بن کے ریٹی ہو گئی تھی ساتھی ڈال چاہل بھی ہم نے یہ دیکھے بنا لئے تھے تو جی اس کی ریسپی وغیرہ ہم نے کچھ شوٹ نہیں کیا تھا اور ہاں ویسے نا ہم مکس ڈال بنانے والے تھے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ مکس ڈال بنائے گے پھر جو ہے بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا تو اس وجہ سے پھر ہم نے فکی ڈال چاہل بنا لئے تھے کیونکہ ساتھ پر جو ہے سبزی روٹی بھی تھی تو پھر ہو جاتا ہے اگر ہم مکس ڈال بنا لیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بچوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے ناظرہ تو خیر ڈاٹ ڈپٹ کر کے خواہ بھی لیتے لیکن چھوٹے بابو کو کھلانے کا تھوڑا دکت آتی ہے تو خیر جو اس کے بعد پھر ہم نے آٹا لگا لیا تھا اور آٹا نے ہم نے پہلے لگا کے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھے تھوڑا سا ہی آٹا ہم نے لگایا کیونکہ صرف ہزبین جی کے لیے ہی ہم نے روٹی بنانی تھی روٹی وغیرہ اور جو دوسرے خانے تھے وہ تو خیر ہمارے ہو گئے تھے بن کے تیار اس کے بعد پھر ہم ابھی نہ ادھر آگئے دیکھئے یہ میں جو میں منگائی ہوں نا فریج کے کور جو وہ ایسے کے ایسے رکھے ہوئے تھے ان کو نہ لگانے میں نہیں آرہا تھا تو پھر ابھی بچے بھی نہیں تھے اور ہزبین جی بھی نیچے گئے ہوئے تھے نا تو اس ٹائم پر میرے پاس ٹائم تھا تو بس یہاں پر میں نے سوچا چلے یہ کام بھی جو میں نپٹا لیتی ہوں اور یہ پہلے میں نے اس کا جو بھی سامان تھا نا فریج میں تو تھوڑا بہت سامان تھا وہ میں نے نکال کے نیچے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب خراب ہو گیا لیکن جو تو تھنڈے کی وجہ سے جس طرح جو ہو جاتا ہے نا تھوڑا پاسینے جیسا تو ایسا وہ اس کے ٹرے پہ جو آ گیا تھا تو بس یہ ابھی میں یہ سارے کے سارے میٹ لگا دوں گی اور اس کے بعد جو مجھے تھوڑی بہت صفائی بھی کرنی ہے تو صفائی وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ساتھی آپ سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے تو وہ باتیں بھی جو ہے کر لیتے ہیں نا تو یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ کیا ہے فریج میں جو بڑے والے ڈبے میں تو جو ہے سیویا ہے براؤن والی اور یہ والے میں تو میر سم نے جو ہے رکھی ہے یہ والے ڈبے میں ایک میں ٹاماٹر تھے تو ٹاماٹر ختم ہو گئے ہیں اور ابھی نا میرا من بھی نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ ٹاماٹر ہو گئے رہا استعمال کرنے کا تھوڑا سا بارش آ رہی ہے نا تو اس وجہ سے ہاں دل نہیں چاہتا ہے نا ٹاماٹر جو ہے استعمال کر ایسا کر کے تو پھر میں گئی بھی تھی نا بازار میں تو لائیں نہیں میں نے ٹاماٹر ابھی اس بار خیر یہاں پر نا دیکھیں بچوں نے جلجیرہ وغیرہ بھی اسی میں جو ہے رکھ دیا ہے اور جو سامن تھا ہم نے اس میں سے نکالا نا تو وہ بھی میں نے جو ہے فریج میں لگا دیا ہے ساتھی فریج کو میں تھوڑا سا جو ہے صاف کر لوگی ویسا بھی نیا ہے کوئی یہ اتنا زیادہ گندہ تو ہوا نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے ڈس وغیرہ آئی جاتی ہے نا تو یہ ٹاویل ہے یہ نا مطلب استعمال کرنے والا ٹاویل نہیں ہے جو ریگولر مو ہاتھ پوچھنے کے لئے کرتے نا وہ والا نہیں ہے یہ کچھن ٹاویل ہی ہے کچھن میں رکھتیوں میں اس کو ہاتھ پوچھنے کے لئے تھوڑا بہت جب ہم کچھ کام کرتے گلے ہو جاتے نا تو بس اسی سے وہ نہ دھوکے رکھا ہوا تھا ابھی استعمال نہیں ہوا تھا تو پھر بس میں نے اسی سے جو ہے وہ صاف کر لیا فریج اور یہاں پر نا ابھی میں یہ اس کی جو شوکا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی پیلیٹے ہیں تو وہ نہ بابو ہر بار ہی وہاں سے نکال لیتے ہیں خیلنے کے لئے اور وہ پیلیٹے ادھر 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 بھی بخیر کے اور رہ دیتے ہیں تو بس ابھی نہ میں بس وہیں میں نے جو یہ پیلیٹے وغیرہ جمع کی اور میں اس کو نہ اوپر رکھنے والی تھی پھر میں نے سوچا کہ یہ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کو بھی صاف کر لیتی ہوں تو جو ڈپٹہ ہم نے ہوڑا تھا نا بس اسی سے میں نے اس کو صاف کر لیا کیونکہ اتنا زیادہ کوئی یہ گندہ تھا بھی نہیں اور مجھے ویسے ہی نہ ہنے جانے کا تھا تو اس لئے میں نے اسی ڈپٹے سے صاف کر لیا تو خیل چلتا ہے نا تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا چشمیں بھش میں تو یہ چشمیں اس لئے اتنے زیادہ اب آپ کو تین چار چشمیں نظر آئے گے تو یہ چشمیں نکالنے کے پیچھے بھی ایک ریزہ نے دیکھا ابھی بہت زیادہ آئی انفیکشن فیلہ ہوا ہے نا تو بہت زیادہ سننے میں آ رہا ہے ہر گھر میں ایک کو رہا ہے پھر ایک کے بعد ایک کو رہا ہے نا تو ناظرہ کو ہو گیا تھا اسکول میں بچوں کو ہوا تھا نا اس کے بعد ہی پھر بس گھر میں بابو کو مجھے اس طرح سے ہو گیا تھا تو بس وہی چشمیں بھش میں نکال کے رکھے تھے پہننے کے لئے تاکہ دوسروں کو نہ ہو جائے لیکن خیر ہوا پھر بھی سب کو ہزبن جی ہی بچھے تھے بس تو بس ابھی سب باتیں ہم ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہاں پر مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے تو آسفہ فورڈ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہی کہ میں نے ان کا چینل مطلب جب سے میں نے ویلوگ جو ہے دیکھنا اسٹارٹ کیا ہے ویلوگنگ کرنا تو دور دیکھنا جب سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے نا تو شروعات جو ہے اسی کے چینل سے انہی کے چینل سے ہوئی تھی میری خیرہ سوری تو دیکھیں میں نے روز جو ہے ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور پھر ہم لوگ جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں کچھ اچھا لگتا ہے تو اچھا بھی بولتے ہیں نا اور اگر ہمیں کچھ پسند نہیں آئے کچھ ہمیں برا لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں برا بولنا ہی چاہیے لیکن خیر ابھی نا دو چھار باتیں جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے ان کی ویڈیو پہ جب سے انہوں نے جو ہے سغائی کی ویڈیو ڈا دیئے نا تو کبھی کوئی بول رہا ہے کہ مطلب یہ مسلمان نہیں ہے کبھی کوئی بول رہا ہے کہ یہ پوری خاندان کے سغر کے اور مجھے بھی نا ایک دو بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگی لیکن دیکھیں کہ ہم ضرور نہیں کہ کمنٹ کریں اور وہ بات ہم بولے ہی لیکن ہو سکتا ہے شاید یہ ویڈیو وہ بھی دیکھیں تو ایک بات تو دیکھیں یہ ہے کہ سیما باجی کو آپ دیکھ سکتے ہیں سیما باجی جب جا رہے تھے اس ٹائم پہ سیما باجی نے اپنا فیس جو ہے وہ کور کر کے رکھا تھا لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا پیچھے کا گولہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ مجھے دیکھ کے ہی جو ہے ایک دم شرم آگئی اور ویڈیو کون بنا رہا تھا ویڈیو بنا رہے تھے ان کے بڑے بھائی تو دیکھیں اس طرح تو مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے چہرہ چھپا رہے ہو دھول سے دھول مٹی سے ناکاب کا کوئی رول نہیں تھا اس میں نا کیونکہ ناکاب اگر ہم کریں نا تو دیکھیں پورا کرتے ہیں صرف ڈپٹے سے مو باندھ لینا تو پھر ہماری جو نون مسلم بہنیں ہیں وہ بھی باندھتی ہیں کیونکہ اپنا فیس کور کرتے ہیں دھول مٹی وغیرہ سے تو اس طرح سے تو وہ ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اور دوسری ایک یہ بات کی آصفہ بازی کو جو ہے ان کی بہنوں کے بارے میں کمنٹ کرتے ہیں کی اکشرا بڑی ہوگی ہے اس کو روپٹہ لینا سکھائے تو دیکھیں بازی آپ نیگیٹی ہوں مطلب ایسا نہ سوچیں کہ آپ کو جو ہے غلط کمنٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ جو ہے ان کی ماں کی جگہ ہے ابھی آپ نے جو ہے سہائی کا جو بھی فنکشن تھے سب آپ نے ذمہ داریہ اٹھائی ماشاءاللہ بہت اچھے سے جو ہے سب کام جو آپ نے پورے بھی کیے نا تو اس لیے بھی جو ہے کوئی کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بولے گے کہ یہ آپ کا کام ہے آپ کی بہنیں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو جو ہے اچھے پورے کی تمیز سکھائے مطلب بات بتائیں روپٹہ وغیرہ لینا تو دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے روپٹہ لینا ہی چاہیے چاہے بہت زیادہ چھوٹی تو ہے نئی اکشہ رہے نا ماشاءاللہ اچھی ہے سمجھدار ہے بڑی ہے تھوڑی تو دوپٹہ تو لینے ہی چاہیے اور گلپ شاہ کو بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے گھر کے مطلبہ گھر میں جو ہے جی جا وغیرہ رہتے ہیں ان کے سامنے بھی نہ دوپٹے کے تو دیکھئے اچھی بات نہیں ہے اسلام کے حساب سے ہمیں ویسے تو بہت زیادہ کور کر کے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے لیکن خیر ہم اتنا نہیں کرتے لیکن دوپٹہ وغیرہ لینا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیامرہ کے سامنے ہو یا کیامرہ کے پیچھے ہو گھر میں ہو اگر کوئی ہمارے گھر میں ہے جنس وغیرہ تو ہمیں ڈپٹہ لینا کمپل سری ہے تو یہ بات ہے آپ یہ بات جو ہے سکا سکتے ہیں آپ کی بہنوں کو اور دوسرا یہ کی دیکھئے مٹائی کو لے کے بھی بڑے ایشو ہے کہ کم مٹائی دی آپ نے تو ویسے اگر آپ کو دینا تھی نا تو آپ نے بینہ کیامرہ کے سامنے ہی دینا تھا جو بھی آپ کو دینا ہے لیکن اگر آپ نے کیامرہ کے سامنے دیا ہے تو اس حساب سے تو دیکھیں دیکھنے والے اب آپ کو یہ آپ دشمن تو ہے نہیں اور آپ کی بہن جو ہے وہ دوست تو ہے نہیں کہ چلو آپ کو غلط بولے گے ان کے سائیڈ لے گئے اب ویلوگ میں ہم سب کو دیکھتے ہمیں سب پسند آتے ہیں تو اگر کسی کے ساتھ دیکھنے والے ویواز کا دیکھیں دل جوڑ جاتا ہے تو دیکھنے میں ایسا لگا کہ آپ کی بہن کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو اس وجہ سے پھر کمنٹ کرنے والوں نے کر دیا کہ کم مٹائی دی ہے آپ نے ویسے دیکھنے میں بھی لگی رہا تھا کی کم مٹائی ہے اور آپ یہ بھی بولے کہ مطلب آپ کی بہن نہیں بول رہی ہے لیکن دیکھیں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے ان کا اٹینشن بھی غلط نہیں ہے اگر کوئی مطلب ہم کسی کو دل سے پسند کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی ہر چیز پر ہماری دھیان ہوتی ہے اور پھر لوگ تو ہم دیکھتے اس لیے ہے کہ پسند آتے تو انسان ہر چیز دیکھتا ہے نا اور پھر کچھ چیز اگر ہمیں لگے کہ بتانا چاہے تو اس آپ سے جو آپ کو ہم نے بتا دیا ہے تو خیر جو بھی ہے کمنٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو غلط ہی بولا جا رہے اور باقی رہی روکا وغیرہ کرنے کی رسم تو یہ تو ہمارے ادھر بھی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے مسلم میں نہیں ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہائی مطلب کلاس کے لوگ ہیں ان میں ہوتی ہوں گے لیکن ہمیں نہ تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہے ہمیں یہ سب چیزوں سے دوری رہنے چاہے خیر دیکھیں دین سیکھنا یا دین کی بات بتانا کسی کو تو یہ تو دیکھیں اچھی بات ہے ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کو جو ہم بتا سکتے ہیں اور تھوڑا بہت دین کی باتیں جو ہے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اب سب کچھ یہی تو نہیں ہے ہماری دنیا کی ہم جو بھی کرے گے یہی کر لے گے بعد میں ہمیں کچھ حساب وغیرہ دینا نہیں ہے ایسا تو ہے نہیں ہمیں حساب تو دے نہیں ہے نا تو خیر اگر پھر بھی کسی بات کا آپ کو برا لگے نا تو معافی جاتی ہوں لیکن کچھ باتیں ہیں اسی جو جس پہ دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور ہمیں تو بہت زیادہ شکر و گزار ہونا چاہیے اس رب کا جس نے ہمیں جو ہے دین اسلام کے پیارے مذہب میں پیدا کیا تو ہمیں بھی اس کی تھوڑی عزت ریسپیکٹ کرنی چاہیے آئی ہوپ آپ کو برا نہیں لگا ہوگا